شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ناہیت کریم اور رحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک دفعہ پھل آپ کی ختم میں میں حاضر ہوں ہوں آپ پورے دن کی دبئی نیوز کے ساتھ تو بتا جاؤں کہ جو دوست نئے ہیں وہ میرا چینل سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں نہ کہ فیوچر میں ان کو انفارمیشن مل سکے تو بتا جاؤں تو آج کی فس نیوز ہے وہ ریکارڈنگ ہے کہ دو لوگ یہاں سے گئے تھے ڈپورٹ ہو کے جنہوں نے یوئی کے قنون کو فارو نہیں کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ڈپورٹ کیے گئے تھے تو بتا جاؤں کہ ان کے بہت سے غریب پاکستانی تھے جن کی بہت سے کہانیاں سامنے ہی آئیں ہیں جس میں ان کے بہت سے پیسے دو تھے جنہوں نے قنون فارو نہیں کیا تھے اس کے وجہ سے ان کا بہت سے نقصان ہوا ہے اگر وہ دبئی کے قنون فارو کال لیتے تو میبھی وہ بچ سکتے تھے لیکن بس کچھ ہم تو ہماری پاکستانی کونسٹریٹ ہے اس کی مسٹیک کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہوا ان کی بہت سے سٹوریاں ہیں جو آئی ہوئی ہیں کہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اب لنک میں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد تو نیکس نیوز ہے آج کی وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے تو کوئی بھی نہیں مل سکتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں تو اسی کی ایک مثال ایک کیم ہوئی ہے شالجہ میں کہتے ہیں کہ سات پلدوں میں بھی چھپ کر بیٹھ جاؤ تو بھی موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے جس کی زندگی رکی ہو مچھری کے پیٹ میں بھی مفوظ رہتا ہے شالجہ میں بھی اللہ کی مربانی سے انچائی سے کھلنے کے باوجود بچ کیا یہ واقعہ جیزہ کی حرقیہ واقعہ میں ایک ریسی بلڈنگ میں پیش آیا جہاں سارک عرب کا بچہ پیری مزد زمین پر آ کر رہا تاں میر کی حرقیز دور پر بچ کے واقعی کی طرح فوری دور پر پریز کو دی گئی اور ہسپیٹر پوچھے کو بچھایا لیکن شکر امدلہ بچے کو کوئی بھی اخراج تک بھی نہیں آئی اور بچہ صحیح سلامت ہوئی در بار انہوں نے سپاروار انہیں ڈس آج کل دیا آپ لوگوں نے بھیق مانگنے والوں کی مطلق بہت بھری بھری سٹوری اور کہانیاں سنی ہوں گے لیکن جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نیوز ہے آج کی کلف نیوز میں تو بتانوں کہ کئی بلسوں سے بھیق مانگنے والی خاتون کا راج فاس ہو گیا بگارن بان پیلڈوں کی مالک نکلی اور سات لاکھ دلم بینک بالنس کی مالک نکلی کہتے ہیں کہ مصر میں ایک ایسی خاتون پکری گئی جو خود کو فارس زدہ زہر کر کے بھیق مانگ کر گزارا کلتی تھی مکر ایک روز جب اس لوکوں نے سرک پر چلتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ہران رہ گئے کیونکہ کئی ساروں سے یہ خاتون بھیق مانگ کر اچھے خاصے پیسے بٹھو چکی تھی بگارنے کے بارے میں پولیس کو ترہ دی گئی تک افتاری کے بعد تک ایسی گئی گئی تو یہ ہران انکشاف حساب بالکل روپی غریب نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی امیر خاتون بن چکی تھی جانیے امراض میں ایک گاری میں کتنے افراد پیٹ سکتے ہیں دو یا تین اس کی مزید وضاعت سامنے آ گئی پچیت چون کو تب امراض بھر میں نیشڈ ڈیس انفیکشن پرام کمیابی سے مکمل ہو گیا تو انسی میں کی جانب سے کورونا مسافروں کے گیرنیٹ کا اعلان کیا گیا نسمہ کی بات ہارٹ لینڈ نے دو اکازت کو بھی وضاعت کی کہ ایک خاندان کے جتنے مزید افراد ہوں گاری میں سفر کل سکتے ہیں اس پر کوئی پومندی نہیں ہے تاہم ڈیکر مسافر چاہیں وہ دو سو یا ساتھی کارگون پی کوئی بے وقت ایک گاری میں تین سے زیادہ افکو سفر کی اجازت نہیں ہوگی تمام افراد کو ایک رمے کے لیے بھی ماسک اور کردوس اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کیسے ہیں کہ مدلتہ عربعات میں جلم چھپانا اب ناممکن ہو گیا ایسی خبر آ گئی کہ کئی کے پرے بروں کے پسینے چھوٹ گئے شالجہ فرینک ریب نے نو مہینوں کے دوران ہزاروں جرائم بیشہ کیسے نپرانے کی تفصیلات کے مطابع شالجہ فرینک ریب نے نو مہینوں کے دوران آٹھ ہزار سے زیار کیسے کو نپٹایا جس سے جرائم کو حل کلنے میں مدد میر رہی ہے بیشہ سال کے مقابلے میں ساتھ شالجہ فرینک ریب نے آٹھ سی سو تیز مقامات ہار کیے شالجہ پرین نے فرینک ریب نے مقام ڈریکٹر کلنر آدم کا کہنا ہے کہ ریبارٹری میں کیمی کا ذریعہ مبارد فنکسنل پرینٹ ایڈززکی کے وغیہ ہیتاروں اور جائل سائسی کا پتہ لگانے کے لیے بہت لیٹس اور جدیر مشینری نفس کی گئی ہیں دبئی کی طرف سے ایک بڑا اعلان کال دیا گیا دبئی نے پانچ سو میلین درم کے معاشری پیکج کا اعلان کال دیا تو معاشری میں ترقیات کاموں میں یوز کیا جائے گا سمدان نے محسیمیسشز میں نشی شعبے کی امیت پر وضوط دیتے ہو کہا کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے پریویٹ سیکٹر دبئی کے ترقیری عمل میں اہم سرکردار کیسی یہ لگتا ہے بتا ہوں کہ اب تک تقریب میں سکس پوائنٹ ایر بلین تک کا تو معاشری پیکج کا اعلان کال چکا ہے دبئی آج ایک بہت بری بریکنگ نیوز جو کہ آئی ہے کرونا کیسز کے مطلق تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہرے یاد کرو جاؤں کہ وہ دوستو چینل پر نئے ہیں ان سے رکیس ہے کہ چینل ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں ان کو اس طرح کی حبلیں مل سکیں تو بتا دوں متحدہ روح امرار میں کورونا ویرس کے نئے کیس کا ایران ہوا متحدہ روح امرار میں پچیس اکتوبر پروز اتوار کا کورونا ویرس کے ایک ہزار تین سو انار کیسز ریکارڈ کیے گئے متحدہ روح امرار کی وزارت سیر کی جانب سے جاری عداد و سمار کی حوارے سے بتایا گیا متحدہ روح امرار کی مجبوری ریطات ایک لاکھ پچیس زار ایک سو تیس تک پہنچ چکی ہے اور اپنی تک چوبیس پرنی تیز میں مانشہ رہا تھا تو صحیح ہوئے ان کی زیادہ دو ہزار سینٹی افراد امرار کو شکرد دینے میں کمیاب ہوئے ہیں